حضرت تینس سے ایک روایت سنی ہے کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے حجامت کرائی حج کا موقع تھا سُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاق حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ حجام کو بلایا وَنَّاوَلَ الْحَالِقِ شِكَّهُ الْأَيْمَنِ حضور نے اپنی دائیں جانب حلاق کے آگے کی فَحَلَقَهُ تو اس نے آپ کے بال مبارک کاٹ دیئے سُمَّ دَعَا بَا تَلْحَا الْأَنسَارِ پھر حضرت ابو تلحہ انساری کو بلایا فَآتَاهُ اور ان کو وہ بال عطا کر دی سُمَّ نَاوَلَا شِكَّهُ الْأَيْسَرُ پھر اپنی بائیں جانب حجام کے آگے کی فَقَالَ اِحْلِقِ اور فرمایا اب یہاں سے بال کاٹو فَحَلَقَهُ اس نے بال کاٹے فَآتَاهُ ابَا تَلْحَا وہ بال بھی حضرت ابو تلحہ انساری کو دے دیئے فَقَالَ اِقْسِمْ ہو بِین النَّاس پھر فرمایا اے ابو تلحہ یہ بال لوگوں میں بانٹ دو حضرت عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس حضور کے کچھ بال تھے مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ لے کر کے ان کے پاس آ جاتے تو وہ ڈبیہ سے بال نکالتی اور وہ ان بالوں کو اس پانی کے گلاس کے اندر حرکت دیتی اور جب حضور کے مبارک موہ نور کی برکر اس پانی میں آ جاتی تو مریض کو دے دیتی اللہ شفاعت آ فرما دے صحابہ میں ایک نام ایسا ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی شکست نہیں ہوئی اور وہ نام ہے حضرت خالد بن ولید کا چونکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکتا ہے بلکہ حضرت خالد بن ولید کی عارضو تھی کہ میں راہ حق میں شہید کیا جاؤں لیکن یہ عارض ان کی پوری نہیں ہو سکی اور وہ بستر پہ اپنی تب ہی موت فوت ہوئے اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں انہیں کامیابی ہوئی ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید پر مشکل آ گئی حضرت رافع بن عمر تائی وہ بھی آپ کے ساتھی تھے آپ کے نائب کمانڈر تھے تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج کذا آ گئے جو حالات ہیں مسلمان پسپا ہونے لگے اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کی قیارت میں لڑی ہوئی کوئی جنگ اس میں پسپا ہی ہو رہی ہے تو حضرت عمر بن رافع اتائی نے کہا کہ لگتا ہے کذا آ گئی ہے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی مشکل بن گئی ہے ادھر یہ پسپا ہو رہے ہیں ادھر حضرت ابو عبیدہ کو حضور مدینہ میں خواب میں ملیں اور کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اللہ کے شیر پہ مشکل بنی ہوئی ہے بس رات کے موقع پہ حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروا دی کہا جلدی تیار ہوئے مجاہد حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا ہے ایک دم قافلہ تیار ہو گیا وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے مجاہد نبی کے راستے کے حق کی راہوں کے مسافر یہ لشکر تیار ہو کے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کے اندر جب نکلا تو راستے کے اندر انہیں ایک منظر دیکھا کہ لشکر سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک نقاب پوش سوار بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس سے کہا کہ جاؤ اس کو دیکھو یہ کون ہے اور کچھ لوگ لے جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے آؤ جب لوگ ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے قریب نانا میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی امی تمیم ہوں تو کہا کہ تم رات کے موقع پہ لشکر کے ساتھ اس مشکل حالت میں کیوں جا رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ جنگ کے لیے نکلو حضرت خالد بن ولید پہ مشکل آئی ہوئی ہے تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے اس شیر پر کبھی مشکل آئی تو نہیں تھی تو کیا ہوا تو میں نے جب غور کیا تو ان کے ٹوپی گھر رہ گئی ہے جس میں حضور کے بوئے مبارک سیئے ہوئے ہیں اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ ٹوپی نہیں بھولتے تو آج وہ میں نے غور کیا گھر پڑی ہوئی ہے میں ان کو ان کی امانت دینے جا رہی ہوں یہ لشکر جب پہنچا ادھر حضرت خالد بن ولید نے جب اللہ بن اہم کے مقابلے کے اندر محاذ کو سنبھالا ہوا تھا کہ اچانک دو تین سوار آگے بڑھے اور جدھر وہ جاتے ہیں دشمن کو دخیل تجلے جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار بھی ان سواروں میں ہے تو آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کے کہا اے نقاب پوش تو کون ہے تیری تلوار کے آگے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے تو اس نے تھوڑا سا پردہ سرکایا کہا مجھے پہچانتے نہیں آنا زوجہ تو کہا ام تمیم میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے تو میں دینے آئی ہوں اور پھر آگے بڑھ کے ان کو ٹوپی دی حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی اللہ نے اسی دن پتا تھا برماتے